بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارے پاس سیڈی سیونٹی دوزار آٹھ مارڈل آئی ہے ٹھیک ہے تو بائک کے اندر کیا فارٹ تھا تو اس ویڈیو میں آپ کو فوری ڈیٹیئر کے ساتھ بتایا کہ فارٹ یہ تھا کہ وہ بائک چالیس اور پچاس سفیڈ سے زیادہ رن نہیں کر رہی تھی اور بائک مسنگ بھی نہیں کر رہی تھی کسی قسم دوستو یہ دوزار آٹھ مارڈل سیڈی سیونٹی کا ہیٹ ہے یہ اس کے راکر ہے اور یہ اس کی کیم ہے اور یہ اس کے وال دوستو یہ بائک بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوئی ٹھیک ہے تو ہیٹ اپ ہونے کے وجہ سے اس کی جو جو کیم ہے یہ کتنی زیادہ کٹ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیم کٹ جانے کی وجہ سے جو اس کا انٹیک والد ہے جہاں سے پٹرول آتا ہے ٹھیک ہے پسٹن کے اوپر وہ پوری طرح سے کھول نہیں پاتا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے بائک کو پٹرول پورا نہیں مل پاتا تھا جس کی وجہ سے بائک نہیں کر پا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ کٹ چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ کیم کہ یہ کنارہ ٹھیک ہے اور یہ کتنا زیادہ کٹ چکا ہے اس کے کٹ جانے کی وجہ یہ ہی ہے کہ بائک بائک کا جو انجن آئل ہے وہ وقت پر چینج نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے اور بہت زیادہ بائک کا انجن آئل انجن کے اندر برن ہوتا رہتا تھا ٹھیک ہے جس کے وجہ سے یہ بائک ہیٹ اپ ہونے کے وجہ سے اس کے والد اور یہ جو راکر ہیں ایسے کٹتے رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کتنا زیادہ کٹ چکا ہے اتنے زیادہ ڈیمج ہونی کے وجہ سے اس کے جو والد ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ایسے ورکنگ نہیں کر رہے تھے اور جب وہ ورکنگ نہیں کر رہتے تھے ٹھیک ہے وہ ٹھیک طریقے سے ایسے کھل نہیں رہتے ٹھیک ہے جیسے ہی بائک کی کی شکلتی ہے تو والد اتنا زیادہ ایسے کھلتا ٹھیک ہے ایسے بائکنگ کر رہے تو جب یام یہاں سے کٹی ہوئی ایک ہے ٹھیک ہے تو راکر بھی یہاں سے کٹے ہوئی اتھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہیں تو اس ہیڈ کے اندر اس کا فالٹ آیا اسے۔ تو اب ہم اسці کا رنگ بام کریں گا اور بھائی کو کریں گا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڈی بھری حالت می رہیں گے اور یہ儿 ہمیں چینج اور کہ ہم از بڑائی بھی چنج کریں گے اور اس کے وار بھی چینج کریں گے support دوستو ایک اور آپ کو بات باتنے کیا پیچان کرتے ہیں گایڈ پھائے کیوں میں آیا ہم ہم کیا کرتے ہیں گایڈ پھی کیا چک کر وقت ہاتھ نہیں گا%,ź jackets جانب سے بھی اسے کیا کرتے ہیں سوری جو اگزاد سوال کی گائیڈ کو چیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اے چیک کرنے جی گائیڈ ٹھیک ہے تو دوستو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا زیادہ کاربن ہے یہ کاربن گائیڈ کا جو چھلہ ہے اس کے لیک ہونے کے وجہ سے آئیل یہاں ہاں ٹھیک ہے جم جاتا رہا ٹھیک ہے برن ہوتا رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی چپٹتا رہا ٹھیک ہے یہ گائیڈ کے لیک ہونے کی نشانی ہوتی ہے اگر یہاں سے گائیڈ سوری سیٹ اندر سے ساف ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ گائیڈ کا چھلہ لیک نہیں ہے گائیڈ اوپر سے لوز ہو گیا ابھی اس کی گائیڈ اوپر سے ٹھیک ہے مگر جہاں سے چھلہ اس کا ڈلتا ہے گائیڈ کا وہاں سے لیک ہو چکی ہے اور دوستو اس انٹیک وال کی آپ سیڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کتنی زیادہ نیچے چلی جائے تو دوستو جب آپ کی بائک اس کنڈیشن میں ہوگی آپ کی بائک ایبریج بلکل نہیں دے گی اور آپ کی بائک کے اندر پک بھی بلکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسانت آئی ہوگی اور اگر اس کے مطلب آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا تو آپ کے میرے سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ